الٹا چشمہ میں درشکو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشید زہیر بہت بڑی تین خبریں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں پہلی خبر یہ ہے کہ نیتن یاؤ کا سگا بھتی جا اس للائی میں مارا گیا اس خبر کی پشتی رشیہ کے بڑے بڑے اخبارات کرنا ہے لیکن اسرائیل نے نہ اس کو ڈینائی کیا ہے اور نہ اس کو ایکسپٹ کیا ہے مطلب وہاں کی کسی اخبار نے اس بارے میں نہ ہاں کہا ہے نہ نہ کہا ہے لیکن عرب نیوز اور رشیہ کے بہت بڑے بڑے اخبارات دکھ رہے ہیں ایک خبر ہے یہ دوسری خبر میں آپ کو بہت انپارٹنٹ بتا رہا ہوں کہ بائیڈن کے جو اسپیشل آفیشیلز ہیں وہ بیروت پہنچے یعنی کہ لیبنان اور وہاں پر جا کر بیروت کے پردھان منتری اور وہاں کے جو سیکیورٹی چیف ہیں ان سے ملاقات کی اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہجب اللہ نے جو ابھی جمعہ کے روز یعنی کہ غالباً ایک یا دو دن بعد جو کہا ہے کہ میں فائنل کو بیان دینے آ رہا ہوں اس کے مد نظر اس بات کو لیا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ کو ہجب اللہ کے ایکشن کے بارے میں معلوم ہے تیسری خبر میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں درشو کو کہ بہت بڑا حماس کی طرف سے حملہ ہوا ہے یمن کی طرف سے حملہ ہوا ہے فوٹیج جاری کر دیا گئے ہیں ایک سو چھتیس ویکل ٹینک سہید مارنے کا دعویٰ کرتا ہے حماس میں سلسلہ وار آپ کو خبر دکھاتا ہوں اور اب نیوز کی ہے آپ کو سکرین پر شورٹ ہے کہ اسرائیل پی ایم نیتن یاہو نیفیو شورٹ ڈیڈ ڈیورنگ گازہ اوفینسیو تصویر بھی ہے اسرائیلی پرائی منیسٹر بنجامین نیتن یاہو واز ریپورٹیڈلی ڈیپلی افیکٹیڈ بائی ریسنٹ ڈیولپنٹس اور اسرائیلی پرائیلی 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 یاہو ٹریجکلی لاؤس ہیز لائف ڈیورنگ گراؤنڈ آپریشن ان گازہ ٹریپ آگے اکبار لکھتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو انفرمیشن ریلیز اون رشیہ بیزد سپوتنک نیوز یہ سپوتنک نیوز ہے رشیہ بیزد کہتے ہیں کمانڈر ان کا نام پرنشیٹ کرنے میں دکھتے ہیں یایر ایڈیو نیتن یاہو who is the said to be the nephew of the اسرائیلی پرائیلی 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 سٹر lost his life during the intense conflict with Kassam Brigade in گازہ these unverified report also alleged that یایر نیتن یاہو served as a leader of a specialized deep penetration sniper بڑا مشہور سنائپر تھا بڑا مضبوط اس کے بارے میں بتایا جاتا خیر اب درشاہ کو بات یہ ہے کہ ایک خبر کے مطابق یہ بھی ہے کہ آپس میں ہی کوئی ایسا conflict ہوا ہے سینہ میں اس میں یہ مارا گیا ہے یا پھر کس الکسام برگریڈ جو ہے اس نے اس کو مار گرایا ہے ایک خبر ہے یہ دوسری خبر میں آپ کو درشاہ کا دکھاتا ہوں یہ جو آپ کے سکرین پر تصویر ہے اس کا ویڈیو جاری کیا ہے یمن کے اندر لکھا ایک ایسا ایم کیو رائپر اس کو کہا جاتا کوئی بھی یہ شاید ڈرون ہے جس کی قیمت بتیس ملین ڈالر کی ہے اس کو مار گرایا ہے یمن اب میں آپ کو سلسلے وار وہ خبر دکھاتا ہوں درشاہ کو جو میں نے آپ سے کہا ٹائمس آف انڈیا نے بھی اس کا فوٹو چھاپا ہے وہ دیکھ لی جگہ اس کی سکرین پر تصویر ہے بینہ کیو خبر کیے یہ وہاں پندہ پہنچا ہے اور یہ بائیڈن کا بہت ہی اسپیشل ادھیکاری ہے اس کی تصویری بھی میں آپ کی سکرین پر لگاتا ہوں عرب نیوز نیس کو لکھا کہ یو ایس اینوائی ایم آس ہاشچن ریپورٹڈلی ارائیوڈ ان بیروت ان ٹیوزڈے ٹو میٹ وید سینئر لیبنانیز اوفیشل ایز ٹینشن اسکلیٹ بٹوین ہجباللہ انڈ اسرائیو ہجباللہ نے جو آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کل کہ ہجباللہ نے دوبارہ سے یہ کہا کہ میں دوبارہ آ کر کہ کوئی حتمی یعنی کوئی فائنل اعلان کرنے والا ہوں لیکن وہ رکا ہوا ہے اوائی سی کی اور عرب لیگ کی میٹنگ چڑھ رہی ہے شاید یہ شنیوار اتوار میں کنفرم ہوگی کہ کیا اس میں ریزلٹ نکلتا ہے لیکن ہجباللہ کے اس بیان کے مدن نظر بیروت کے اندر بائیڈن کا یہ سفیر سفیر انتسینس اس کا جو عدکاری وہاں آیا ہے مانا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ لائی زیادہ بڑھ جائے اور اب میں آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ حماس نے جو جاری کیا ہے لیکن ایک سو چھتیس ویکل کے مارے جانے مطلب ختم کرنے کی کوشش بتائی جاتی ہے ایک خبر میں آپ کو اور بھی بتائے دیتا ہوں کہ جو فلسطین کے جو پرزیڈنٹ ہیں محمود عباس ان پر کل قاتل آنا حملہ ہوا ایک ان کا گارڈ بھی مارا گیا ہے ترکیہ اردو نے لکھا کہ فلسطین کے صدر محمود عباس پر قاتل آنا حملہ ایک سیکیورٹی گارڈ حملہ وروں کی فائرنگ سے شہید ہو گیا ابھی مزید تفصیلات آنی باقی ہے اور بہت ساری خبریں ہیں یہ دیکھ لیجئے ایک جگہ ٹویٹ کیا وہی خبر جو حماس نے ویڈیو جاری کیا ہے یہ لکھتا ہے کہ 136 انیمی ملیٹری ویکلز ورڈ ڈسٹرویڈ بائی دہ ریسیسٹنس ابو عبیدہ سپوکسمنس آف کسام بٹیلین ویہو کمپلیٹلی آن پارشیلی دیسٹرویڈ 136 انیمی ملیٹری ویکل آنی باقی ہے اور دشمن میں یعنی کہ اسرائیل کی سینک میں کافی لوگ مارے گئے ہیں ان در نیکس فیو منٹس ویویل شوائے کارنر آف آگی گریٹنیس آف آف آر مجاہدین ان دیئر بیٹل وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کی طرف سے جو ہے چاہیے دمائیں یہ سب چیزیں تو درشق بہت بڑی بڑی ڈیفلمنٹس ہو رہی ہیں اس بیچ اور بھی دو تین خبریں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیتانیہو ٹی وی پر آیا اور آ کر بولا کہ دراصل یہودی کو جو مارا تھا ہٹلر نے وہ ہٹلر نے نہیں مارا وہ براد بھی نہیں تھا اس کو مسلم نے جو ہے کنونس کیا تھا اشوک کمار پانڈے ہیں بہت اچھا پترکار ہیں اور لیکھا بین اور نگا کہ پہلے مجھے لگتا تھا صرف اپنے یہاں آئی ٹی سیل احتیاس کے نام پر کولہ پھیلاتا ہے ہمارے یہاں جو آئی ٹی سیل وہی کولہ پھیلاتا ہے پھر میں نے یہ دیکھ لیا یہ تو گروہ نکلا گازہ کی کنڈیشن یہ ہے کہ درشق کو برابر اسرائیل وہاں پر حملہ کر رہا ہے آپ ایک دیکھ لیجئے کہ اسرائیلی ایکیوپیشن سولجر فورسی بلی ریموو دا عجاب آف ام مسلم وومن ان دا ایکیوپائیڈ یہ قدس نیٹورک ہے اس نے اس کو ویڈیو لگایا ہے میں ویڈیو نہیں دکھا پاؤں گا آپ کو مسجد اوپر امام جگہ پر حملہ کر رہا ہے اور اتری گازہ سے بہت سارے لوگ آپ کی سکین پر لگا دیا ہے وہ لوگ چل کر آئیں زخمی حالت میں اور وہ ساؤد گازہ کی طرف جا رہے ہیں وہاں پر بھی اس نے حملے کیے ہیں خیر بڑی بڑی خبریں ہیں بہت ساری آپ کو صرف یہی بتانے حاضر ہوا تھا کہ نیتن یاہو کا بھتیجہ اس کے اندر مانا گیا الکسام برگیٹ کے طرف سے بتایا جا رہا ہے اور اس کو جو کوڈ کیا ہے وہ رشیہ کے بہت بڑے اخبار نے کیا ہے اور دوسری خبر میں نے آپ کو بتائی کہ بائیڈن کا اوفیشیل جو وہاں پہنچا ہے اس کے بارے میں یہی کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ ہجب اللہ کو شاند کرانے کے انداز میں ہیں چونکہ وہاں پر جو وہ پی ایم سے ملا ہے لیبنان کے اور وہاں پر جو سیکیورٹی چیف ہے اسپائی چیف سوری اس سے ملا اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے حسن نصر اللہ کو کنٹرول کیا جائے چونکہ امریکہ جانتا ہے اس کے بارے میں بولنا کیا ہے ایک خبر اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ more than hundred employees of the US Congress gathered to demand a ceasefire in Gaza and law flowers in honor and those killed in the Israeli bombing سنصد میں جو امریکہ کی اس کے باہر سو سے زیادہ US Congress کے لوگ کرمچاری کھٹے ہوئے اور انہوں نے ceasefire کی بات کی دنیا کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن بہرالی ماننے کو تیار نہیں وہ بھی دیکھ لیجے ایڈالف ہٹلر ڈیڈ نوٹ وانٹو کل جیوز مسلم کنویزد ہم to do it ہٹلر ڈیڈ نوٹ وانٹو ڈو اٹ وہ نچاتا تھا he is the not that bad اب بتائیے پوری دنیا کی اس بات کو کہتی ہے لیکن پوری دنیا کے اندر ایک وشیر سورگ کو ان ایمی یا دشمن قرار دینے کے بعد یا سمجھانے کے بعد یا پروپیگنڈا دکھانے کے بعد کس پرکار کا محصہ کیئر کس طرح کا نرسنہار کرنا چاہتا ہے نیتانیاہو اس بات کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں آپ کو خبر کیسے لگی اپنی رائے کمنٹ زباک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے